سر کا لئی آپ کا معتاج کرم ہے مصبت کی قسم ہے صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درمان استحانت کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کی دیئے اللہ کی باردہ میں ہماری شفاعت کی دیئے ہم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں سب انہیں ہم کو چھوڑ دیا آپ ہمیں تھام لی دیئے آپ ہمیں بچا لی دیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرمائیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ اللہ آج میری سنے گا رب زلال کی باردہ میں سیدے سیدہ 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 سیدن مرسلین سیدن مرسلین فخر کائنات حبیبِ خدا اپنے سر کو جھکائیں گے سجدہ ریز ہوں گے اور حدیثِ باق میں آتا ہے ایسے کلیمات عدا کریں گے کہ آج تک ویسی سنہ رب کی کسی نے بیان نہ کی ہوگی ویسی سنہ اللہ کی بیان فرمائیں گے رب زلال کی رحمت جوش میں آئے گی محبت جوش میں آئے گی اللہ آواز دے گا اے حبیب اپنے سر کو اٹھا لو مانگو کیا مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بار کا ہمیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے دعا دراز کریں گے ارض کریں گے امتی 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 اے اللہ میری امت کو بخشتے میری امت کو بخشتے سیری بخلوق کو بخشتے برادانہ نیزی نعمت کا اثر کہ یہاں نسبتِ رسول سے ہم کامیاب ہوئے خبر میں معرفتِ رسول سے کامیاب ہوئے اور حشر میں کامیاب ہوں گے تو شفاعتِ رسول سے کامیاب ہوئے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا انتخاب فرمایا تو ہر نعمت پر بھاری ہے ہر نعمت سے افضل ہے اسی لئے اللہ نے فرما دیا تحقیق کے ہم نے مومنین پر احسان کر دیا جبکہ ان کے نفسوں میں سے اپنے حبیق کو اپنے رسول کو معبوض فرمایا برادرانہ عزیز جب ہم نے یہ جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اور ربِ ذوالجلال اس نعمت کے آنے کا ذکر بھی بڑے پیارے انداز میں فرماتا ہے اور فرماتا ہے وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ carburerrر گریت Legislature اور기 کی عادت کورننی Stowe ہے یں